حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرامے سے گزر رہے تھے کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندی ہوئی تھی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے اس نے عرض کیا اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے نو ملود بچے ہیں پس آپ مجھے ازاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں پھر میں واپس لوٹ آوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایسا ہی کرو گی اس نے عرض کیا آقا آپ سے وعدہ کروں اور واپس نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا وہ کہتی ہے کہ آقا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے آقا کریم وہاں ہرنی کے مالک کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا رحمت ہیں اس ہرنی کے لیے بھی اور اس کے مالک کے لیے بھی ہرن واپس لوٹ آتی ہے آقا کریم کی بارگاہ میں آقا کریم نے فرمایا اس نے وعدہ کیا تھا وعدہ وفا کیا یہ واپس آ گئی ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرن کے مالک سے کہتے ہیں کیا تو یہ مجھے بیجتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا یہ ہرن آپ کی ہے آپ لے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ازاد کر دیا آقا کریم نے جب ہرن کو ازاد کر دیا ہرن وہاں سہرہ میں رکس کرتی ہے اور کہتی ہے آج میرا سعودہ بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے گویا کہ خوشی سے رکس کرتے ہوئے زمین پر ٹانگیں مار کر کہتی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے ہی ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در سے وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی وڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری وڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر وڈیو آپ کو ملتی رہا کرے